جب آپ کو حکم ہوا کہ ابراہیم اپنی پیاری چیز کی قربانی ہماری بارگاہ میں آپ پیش کریں آپ نے خواب دیکھا خواب کے مطابق آپ نے سو اونٹوں کی قربانی پیش کی ہے دوسرے دن پھر خواب کو ملاحظہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم جو چیز سب سے زیادہ آپ کو پیاری ہے آپ اس کی قربانی پیش کیجئے گا پھر آپ اونٹوں کی قربانی پیش کرتے ہیں مسلسل سل پیدر پہ ریگولر تینیو جب تین دن متواتر آپ خواب دیکھتے ہیں سمجھ جاتے ہیں ارے میرے نصدیق تو مجھ کو میرے بیٹے سے زیادہ کوئی محبوب چیز نہیں ہے پسندیدہ نہیں ہے اور آج بھی ہر ماں باپ کو آپ دیکھتے ہیں اولاد کتنی پیاری ہوتی ہے اولاد گرچہ کتنی نافرمانی ماں باپ کی کیوں نہ کرے اولاد گرچہ دل کیوں نہ ماں باپ کا کتنا کیوں نہ دکھائے لیکن ماں باپ اولاد کی خاطر سے تمام مشکلات سے لڑ دایا کرتے ہیں ماں باپ اولاد کی مستقبل کی خاطر سے تمام پریشانیوں کو پرداشت کر دایا کرتے ہیں گرچہ یہ اولاد نافرمانی آگے چل کے کرنے لگے اب حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل سے زیادہ کوئی محبوب نہیں تھا کوئی پسندیدہ نہیں تھا حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو تنگار کیا ہے یہ حاجرہ سے کہاں ہے کہ حاجرہ ہم کو اسماعیل کو دعوت میں لے کر جانا ہے لوگوں کو دعوت سے مراد صرف کھانا کھانا نہیں ہوتا ہے دعا یدعو یہ بلانے کے معنی میں ہوتا ہے اور محبوب کو محبوب نے بلایا تھا سبحان اللہ ایک خلیل کو ایک خلیل نے بلایا تھا ایک دوست کو ایک دوست نے بلایا تھا اس لئے حضرت اسماعیل کو اپنے ساتھ لے کر چلنے لگتے ہیں ادھر شیطان لگتا ہے پریشان ہوتا ہے کہ ارے ابراہیم تو اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی دینے کے لئے جا رہے ہیں ان کو حکم رب کی جانب سے ہوا ہے اور ان کو قربان کرنے کے لئے جا رہے ہیں اب شیطان حضرت حاجرہ کے پاس آتا ہے آنے کے بعد کہتا ہے آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم آپ کے لخت جگر آپ کے نور نظر اسماعیل کو کہاں لے کر کے گئے ہیں کہتی ہے کہ ہاں ایک دعوت میں لے کر کے گئے ہیں ایک دوست نے بلایا ہے اس دوست کے یہاں پر گئے ہیں تو شیطان کہتا ہے حاجرہ تم کو معلوم نہیں ہے ارے دعوت میں نہیں لے کر کے گئے ہیں بلکہ رب کی جانب سے ابراہیم کو حکم ہوا ہے کہ اسماعیل کی قربانی پیش کرو اس لئے ابراہیم اسماعیل کو قربان کرنے کے لئے لے کر گئے ہیں حضرت حاجرہ نے جب کتنا سنا ہے فرماتی ہے ارے تو تو مجھ کو شیطان لعین مردود معلوم ہوتا ہے ارے یہ تو ایک اسماعیل ہے جب 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 کی جانب سے حکم ہے رب نے بلایا ہے تو اللہ اگر ہزار اسماعیل بھی حاجرہ کو کل 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 عطا کرے گا تو حاجرہ تمام کی قربانی تو پیش کر سکتی ہے لیکن اپنے رب کے حکم حکم ادولی نہ فرمانی نہیں سبحان اللہ حضرت ابراہیم اسماعیل کو لے کر جا رہے ہیں اب اسماعیل کے پاس آیا ہے ادھر موقع جب نہیں مل پایا ہے اپنا وار کام نہیں ہوا ہے اب شیطان اسماعیل کے پاس آیا ہے اسماعیل کہاں جا رہے ہو آپ کو معلوم ہے آپ کے والد آپ کے والد محترم آپ کو کہاں لے کر جا رہے ہیں کیا تھے ہاں ہم کو معلوم ہے ایک دوست کے یہاں پر لے کر جا رہے ہیں دوست نے بلایا ہے دوست کی دعوت ہے تو کہتا ہے کہ نہیں نہیں آپ کو دعوت میں لے کر نہیں جا رہے ہیں آپ کو قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں قربانی کا حکم ہوا ہے محبوب چیز کو قربان کرنے کا حکم ہوا ہے اللہ اکبر کبیرہ اسماعیل کا خشیت الہی اسماعیل کی دیکھئے گا حضرت اسماعیل کا اپنے رب کی فرما برداری اور طاعت گزاری آپ ملاحظہ فرمائیے گا اتنا سنا ہے آپ کہتے ہیں کہہ رہے تو تو مجھ کو شیطان مردود معلوم ہوتا ہے یہ تو ایک اسماعیل ہے رب کے نام پر تو اس یہ اسماعیل ہزار منطبہ اپنی کردن قربان کرنے کے لیے تیار ہے ادھر بھی جب حربہ نہیں چلا ہے ابراہیم کے پاس آیا ہے ابراہیم کہاں جا رہے ہو ایک خواب کی وجہ سے ایک خواب کی بدولت سے اپنے پیارے بیٹے کو جو اسی برس دعائیں کرنے کے بعد تم کو عطا ہوا ہے قربان کرنے کے لیے جا رہے ہو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب اتنا سنا ہے کہتے ہیں سن ہم انبیاء کے خواب سچے ہوا کرتے ہیں جھونٹے نہیں ہوا کرتے ہیں ہم کو جو خواب میں دکھایا جاتا ہے وہ جھونٹ نہیں ہوتا ہے وہ سچ ہی ہوا کرتا ہے اور تو مجھ کو شیطان معلوم ہوتا ہے ادھر بھی شیطان کا جب کچھ کام نہیں بنا ہے اب منع میں پہنچے ہیں حضرت ابراہیم اب منع میں پہنچنے کے بعد اپنے لخت جگہ نور نظر سے اب کیا بات کرتے ہیں جس کا ذکر خود قرآن نے بیان کیا ہے اللہ اکبر کبیرہ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے تھے اسماعیل کو کس نے آداب فرزن دی اللہ اکبر کبیرہ اب باپ اور بیٹے کی گفتگو کو ملاحظہ کیچئے گا ایک باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے اے میرے بیٹے کہا لیا بنیا انی اراف المنام انی اذبح کا فنظر مازہ ترہا اے میرے پیارے بیٹے میں انہیں خواب میں دیکھا ہے میں تجھ کو زباہ کر رہا ہوں میرے لال میرے لخت جگر میرے نور نظر بتا اس بارے میں تیرا کیا خیال ہے تیری کیا رائے ہے تو کیا کہنا چاہتا ہے جب حضرت اسماعیل نے اتنا سنا ہے جب آپ کو یہ رب کی جانب سے ہوا ہے تو کھالا یا ابت فعل اے میرے والد محترم آپ اس کام کو کر گزریے گا جس کا حکم آپ کو دیا گیا ہے ستا جیدنی انشاءاللہمی سوابرین ان قریب آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے سبحان اللہ اب باپ بیٹے کی گفتگو چل رہی ہے اب باپ باپ کی بارگاہ میں بیٹا عرض کرتا ہے مگر میرے تین معروضات ہیں تین عریضیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ میرے والد محترم آپ جب میری قربانی پیش کریں تو آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لینا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ میری گردن پر چھوڑی چلائیں اور بیٹے بے کی محبت پر رب کی محبت پر غالب آ جائے اور آپ کا ہاتھ پھسل جائے آپ بہتنا جائیں اس لیے آپ رب کی بارگاہ میں قربانی کرنے سے آج نہ ہو جائیں اس لیے آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لینا کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹے کی محبت رب کی محبت پر غالب نہ آ جائے اور میری دوسری خواہش میرا دوسرا حریصہ یہ ہے کہ آپ صحیح سے پہلے مجھ کو میرے ہاتھ پیروں کو غصی سے باندھ لینا کہیں ایسا نہ ہو آپ میری خلقوم پر میری گردن پر چھوڑی چلا رہے ہیں ہو اور میں طلب رہا ہوں میرا طلب نہ آپ سے نہ دیکھا جائے اور آپ کے قدم کہیں جگمگا نہ جائیں اور تیسری میری وسیق میرا عریضہ یہاں آپ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ میری قربانی کے بعد جو کپلے بچیں وہ جا کر میری والدہ کو بطور نشانے ان کو پیش کر دینا اللہ اکبر کبیرہ حضرت اسماعیل نے اتنا کہا ہے آنکھوں پر پٹ کے حضرت ابراہیم نے باندھی ہے باندھنے کے بعد چھوڑی کو لیا ہے حضرت اسماعیل کو لکھایا ہے لکھانے کے بعد چھوڑی کو چلانا چاہا ہے ادھر اسماعیل تو ایک بارہ چھوڑی کو چلا رہے تھے ادھر رب کی رحمت بارہا چھوڑی کو حکم دے رہی تھی کہ چھوڑی تجھ کو اسماعیل کے حلقوں پر گلے پر نہیں چلنا ہے ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ نہیں تین مرتبہ حضرت ابراہیم نے کوشش کی ہے بار بار چھوڑی کو تیز کرتے ہیں چھوڑی کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں چھوڑی چلنے کا نام نے لیتی ہے پریشان ہیں پتنی کیا معاملات ہیں قریب ہی ایک پتھر پڑا ہوا ہے اس آپ کو نے جب چھوڑی کو چلانے کی کوشش کی ہے تیسری مرتبہ میں چھوڑی کو تھیر بھی جب نہیں چل پائی ہے ہاتھ کو چھڑکا ہے چھوڑی ہاتھ سے چھوٹی ہے چھوٹنے کے بعد پتھر پہ جا کے لگی ہے جو چھوڑی حضرت عبر اسماعیل کے نازک سے خلقوں پر گلے پر نیچل رہی تھی پتھر پر گرنے کے بعد پتھر کو دو دو حصوں میں دو پاٹھ میں دو چکڑوں میں تخصیم کر دیا ہے آپ ملاحظہ فرماتے ہیں برا تاجب آپ کو ہوتا ہے متفقر ہو جاتے ہیں غور و فکر کرتے ہیں معاملات کیا ہیں پھر چھوڑی کو لیا ہے حضرت اسماعیل کو لکھایا ہے لکھانے کے بعد بار بار کرنا شروع کیا ہے او دھر دھر بھر تمارا کا وطالہ نے حضرت جبرہیل احمی کو حکم دیا جبرہیل صدرہ چھوڑیے اور جنت سے دمبہ لے کر کے جائیے اور دمبے کو جا کر حضرت اسماعیل کی جگہ پر لٹا دیجئے اور حضرت اسماعیل کو محاصح تا دیجئے گا حضرت ابراہیم نے اب جب چھوڑی چلائی ہے چھوڑی چل گئی ہے حلقوں کٹ گیا ہے گلا کٹا تو ہے لیکن ان کو کیا معلوم تھا جس کا گلا کٹا ہے اللہ اکبر کبیرہ جب خواب اپنا پورا کیا ہے رب کے حکم پر عمل کر لیا ہے خوش ہوئے ہیں خوشی کے ہمارے اپنے آنکھوں سے جو پٹی کھولی ہے پٹی کو ہٹا کر کے کیا مراحضہ کیا ہے کہ ابراہیم نے جب چھوڑی کو جو چلایا تھا وہ کسی اور کے حلقوں پر نہیں اسماعیل تو ایک جانب کھڑے ہو کر مسکرا رہے تھے اور جو چھوڑی چلی تھی وہ ایک دنبے پر ایک جانب پر چھوڑی کو چلایا گیا تھا اللہ اکبر کبیرہ حضرت ابراہیم نے جب یہ قربانی پیش کی ہے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ندائی ہے وَنَا دَيْنَا اِبْرَاهِيمِ قَدْ سَدْسَدَقْتَرْوِيَا اِنَّا قَذَلِكَ نَجْسِ الْمُحْسِنِينَ اور ہم نے ابراہیم کو ندا دیا ہے اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا ہے اور ہم اسی طریقے سے محسنین کو اچھے لوگوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ رب تمہارا قوة تعالیٰ کو حضرت ابراہیم کی یہ ادا اتنی پسند آئی اتنی پسند آئی کہ امت محمدیہ کے ہر فرد پر جو صاحبِ نصاب ہو صاحبِ نصاب کون ہوتا ہے جس کے پاس ساڑھے باولے تولے چاندی یا ساڑھے ساتھ تولے سونا یا اس کی قیمت کی کوئی دوسری شے ہے یا اتنا نقد روپیہ ہے پیسہ ہے کیش ہے بینک بیلنس ہے یا اتنے روپیہ کا کوئی دوسرا سامان اگر قربانی کے دنوں میں ایک لمحے کے لیے بھی اس کے پاس آتا ہے دس جارہ بارہ تاریخ کی مغرب کے وقت کے آنے سے پہلے پہلے غروب آفتاب کے غروب آفتاب کے غروب ہونے سے پہلے پہلے اگر کوئی شخص اتنے روپیہ کا پیسے کا یا ایسی چیز کا مالک ہوتا ہے جس کی قیمت ساڑھے باون تولے چاندی یا ساڑھے 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 سونے کی برابر ہوتی ہے تو شخص پر قربانی کرنا واجب ہو جاتی ہے رب تبارک و تعالیٰ کو حضرت ابراہیم کی یہ ادا اتنی پسند آئی ہے کہ امت محمدیہ کے ہر صاحب نساب شخص پر قربانی کو واجب کر دیا گیا ہے یہ قربانی کیا ہے صحابہ اکرام آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہادی الاضحق یہ قربانی کیا چیز ہے تو آقا کریم فرماتے ہیں یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قربانی میں ہمارے لئے کیا ہے تو آقا کریم فرماتے ہیں کہ اس میں ہر بال کے بدلے تمہارے لئے نیکی ہے جن جانور کے جتنے بال ہوا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہر اس ایک بال کے بدلے جو شخص قربانی کرتا ہے اس کو اتنی نیکی آتا فرماتا ہے سبحان اللہ تو قربانی ہم کو خوش دلی سے کرنی چاہیے خوش ہو کر کے کرنی چاہیے اور جب قربانی کا جانور آپ زباہ کریں تو زباہ کرتے وقت قربانی کے جانور کے پاس موجود ہونا بھی چاہیے یہ زیادہ بہتر ہے یہ افضل ہے چونکہ آقا کریم فرماتے ہیں کہ قربانی کا جانور ہر زمین کے جانور کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے خون کے گرنے سے پہلے پہلے اللہ تعالی صاحب قربانی جو شخص قربانی کو کرتا ہے اس کی بخشش و مغفرت فرما دیا کرتا ہے خون کے جانور پر گرنے سے پہلے پہلے اللہ تعالی اس کی قربانی کو قبول کر لیا کرتا ہے سبحان اللہ تو محترم عزراتات ہر شخص شخص جو صاحب نصاب ہے عاقل ہے بالغ ہے مقیم ہے کیونکہ غیر عاقل پر جو شخص عقل مند نہیں ہے پاگل ہے مجنون ہے اس پر قربانی واجب نہیں ہے اسی طریقے سے جو شخص نبالغ ہے گرچہ کتنا روپیہ پیسہ اس کے پاس کیوں نہ موجود ہو لیکن نبالغ شخص پر قربانی واجب نہیں ہے اگر اس کے اہل خانہ اس کی جانب سے اس کا ولی قربانی کرے گا تو ثواب ضرور ملے گا لیکن اس شخص پر قربانی واجب نہیں ہے اسی طریقے سے مسافر اگر کوئی شخص ہے یعنی جو اپنے گھر سے بیانوے کلومیٹر کر کر تین دن کی راہ پر اپنے گھر سے نکلا ہے بیانوے کلومیٹر کے سفر کے ارادے سے نکلا ہے اور اس کی وہاں پر پندرہ دن کہنے کی بھی نیت نہیں ہے تو وہ شخص مسافر ہے اور مسافر پر بھی قربانی واجب نہیں ہے یہ قربانی اب لوگ بہت سے یہ معلوم کیا کرتے ہیں کہ قربانی میں کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں آیا ہم کو سب سے پہلے قربانی کس کے نام کی کرنی چاہیے تو دیکھیں قربانی میں اگر چھوٹا جانبر ہے پکرا پکری کری پھیڑ یا دھمبا ہے تو صرف ایک شخص اس کی قربانی کرے گا اور جانبر بڑا ہے تو اس میں جیسے کہ سات حصے اس میں آپ کر سکتے ہیں سات حصوں تک تک اس میں آپ کو اجازت ہے آپ اگر چاہیں کم کرنا چاہیں حصے سے پانچ لوگ مل کر کرنا چاہیں چھے لوگ مل کر کرنا چاہیں چار لوگ مل کر کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن کسی شخص کا بھی حصہ ساتوے حصے سے کم نہیں ہونا چاہیے اور جب سبحان اللہ شریعت نے ایک بڑے جانور میں ہم کو سات حصوں کی اجازت جاتا فرمائی ہے تو ہم کو چاہیے کہ ہم بڑے جانور میں سات ہی حصے کریں سبحان اللہ